ہلو گاڈز تو کیسے ہیں آپ سب پربھاس اس بندے کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں سب سے پہلی جو مووی آتی ہے وہ ہے باہو بلی ٹو باہو بلی ٹو جس مووی نے پربھاس کو انڈیا کا نمبر ون ایکٹر بنا دیا تھا اور اس مووی نے ہی پین انڈیا کا لفظ انڈیا میں سٹارٹ کیا تھا پین انڈیا وہ ہے جس میں پانچوں لینگویجز میں مووی کو ریلیز کیا جائے ہندی تمیل تیلگو کنی آدم ملالا یہ پہلی مووی تھی باہو بلی ٹو جس مووی کو پانچوں لینگویجز میں ریلیز کیا گیا تھا خیر واپس آتا ہے اپنے ٹوپک کی طرف جیسی ہائپ پربھاس کے کیریر کو ملی دی باہو بلی ٹو کے بعد اگر سب کچھ صحیح چلتا تو انڈیا کے کیا دنیا کے نمبر ون ایکٹر بن جاتے لیکن رادے سے ہم انڈ ساہو جیسی ویک سیکرپ سیلیکشن نے پربھاس کی سیکسیز پر بریک لگا دیئے اس کے بعد پربھاس کے آڈینس کو اس امیدیں تھی اس کی آدھی پرش مووی سکھتے آدھی پرش مووی اگر چل جاتی تو وہ انڈیا کے نمبر ون ایکٹر بن جاتے اس مووی کے ساتھ سب کی فیلنگ جوڑی ہوئی تھی آدھی پرش مووی کے باوجود بھی پربھاس آڈینس کے دل میں وہ جگہ نہیں بنا پہ آڈینس کے کہنا ہے ہم جو رامان جانتے ہیں وہ کچھ اوریں فلم کے میکر تو کچھ اوریں دکھانے کی کوشش کریں اور پانچ سو چھ سو کروڑ کے بجل میں فلم کے میکر نے ایک کیا کارٹون بنا کر رکھ دیا ہے اب فائنلی پربھاس کے فینس کو امیدیں ہیں سالار مووی کے ساتھ سالار مووی چل جاتی ہے تو پربھاس انڈیا کے نمبر ون ایکٹر بن جائیں گے پہلے تو پربھاس گلت ہاتھوں میں چلے گئے تھے جس کی وجہ سے اس کی سیکسیز پر بریک لگ گئے کہنا وہ پرشاند نیل کے ہاتھوں میں ہیں جس نے سو کروڑ کے بجل میں بننے والی کیجیف مووی سے بارہ سو پچاس کروڑ کا بزنس کیا تھا جس سے یحشیانی روکی بھائی انڈیا کے نمبر ون ایکٹر بن گئے تھے یہ ہمیں آج تک کیجیف جیسی مووی نہیں بنی سالار مووی بھی وہی پرشاند نیل ہی بنا رہے ہیں اس کا تیزر ریلیز ہو چکے تیزر دیکھنے کے بعد تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ مووی کیجیف کا بھی ریکارڈ توڑنے والی ہے سالار کے تیزر میں بھی ہمیں بڑے بڑے سیٹ ویجوال وہ سب کچھ وہی دکھایا جا رہا ہے جو کیجیف مووی میں دکھایا گیا تھا کافی لوگ تو اس مووی کو کیجیف سے بھی کمپیر کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مووی میں روکی بھائی کا بھی کیمیں ہو سکتا ہے نیو نے تیزر میں تو روکی بھائی کا کیمیں ریویل نہیں کیا لیکن مووی میں اس کا کیمیں ضرور ہوگا یہ تو لگتا ہے سالار پربھاس کے لئے گیم چینجک ثابت ہونے والی ہے پہلے تو پربھاس کی بھاگ دوڑ کسی غلط ہاتھوں میں تھی اب صحیح ہاتھوں میں آگئی ہے پرشاند نیل جو انڈین انڈرسپی کو چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اب پربھاس کی بھاگ دوڑ اسی کے ہاتھوں میں ہے تو تباہی پکی ہے اگر سالار مووی چل جاتی تو پربھاس انڈیا کے کیا دنیا کے نمبر ون ایکٹر بن کر باہر نکلیں گے اور سننے میں یہی آرہا ہے کہ سالار مووی کا بجٹ دو سو کروڑ ہے آپ سوچ سکتے ہیں پرشاند نیل نے سو کروڑ کے بجٹ میں کیجیو جیسی مووی بنا کر بارہن سا پچاس کروڑ کا بزنس کیا تھا اب تو دو سو کروڑ کے بجٹ میں بننے والے مووی ہے اب تو تباہی پکی ہے باقی آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کیا سالار پربھاس کے لئے گیم چیننگ ثابت ہونے والی ہے یا نہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں